سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فرنس کیسے ہیں آپ سب بہت ہی ضروری tips certified جو سب کے کام آئیں گی ضرور سنیں نمبر ایک دہی کے اوپر والا پانی پینے سے لیور ساف ہوتا ہے نمبر دو بھیگی ہوئی چانی کی دل کا پانی موپر لگانے سے چہرے کا کلر ساف ہوتا ہے نمبر تری چہرے پر داغ تھبوں سے بچنا ہے تو کرے لے کا جو سپینا چاہیے یہ کڑوا ہوتا ہے پر بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے نمبر فور جس گھر میں پیاس کا پودا لگا ہوتا ہے اس گھر میں مانا جاتا ہے کہ بچھوگ نہیں آتے ہیں نمبر فائف گلاب کا پھول سنگنے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے نمبر سکس ادھرک کا آدھا چمچ رس اور دیسی گھی مکس کر کے صبح شام پینے سے کمردت ختم ہوتا ہے نمبر سیون پانی کے ساتھ میتھی دانا کھانے سے سینے کی تکلیف دور ہوتی ہے اور جو بلغم میں بھی آرام ملتا ہے نمبر ایٹ جیرہ کھانے سے دل کی دھڑکن نارمل رہتی ہے نمبر نائن اگر ہم دہی کے ساتھ بادم مکس کر کے کھاتے ہیں تو طاقت ملتی ہے نمبر ٹین نہانے سے پہلے گنگنے تیل کی سرپ میں مالش کرنے سے بال مضبوط ہوتے ہیں نمبر لیون چنے کا آٹا کھانے سے شگر کنٹرول میں رہتا ہے نمبر ٹول بیکنگ سوڈا اور ارنڈی کا تیل مسوں پر لگائیں تو مسے دھیرے دھیرے ختم ہو جاتے ہیں نمبر تھٹین باجرے کی روٹی کھانے والوں کو کیلشیم کی کمی سے ہڈیوں میں ہونے والا روگ آسٹریوپریسس اور خون کی کمی نہیں ہوتی ہے نمبر فورٹین ایک اکھروٹ کی گیری کو دس کشمس کے ساتھ کھلانے سے آٹھ سے دس دن میں بستر پر پیشاب کرنے کی سمسیہ دور ہو جاتی ہے نمبر ففٹین اگر کسی کو اکزاز پھولتا ہے تو دہی کی کڑی میں گھی ملا کر کچھ دنوں تک کھائیں بہت آرام ملے گا نمبر سکسٹین اگر آپ کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے تو چار پانچ اکھروٹ کی گیری صبح خالی پیٹ کھانے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے نمبر سیونٹین اگر آپ کے شریر پر مسے ہیں تو ان پر پیاز کا رس لگانے سے مسے ختم ہو جاتے ہیں نمبر ایٹین آلو کا رس آپ کی توجہ کے لیے بلیچ کا کام کرتا ہے اس لیے آلو کے رس میں تھوڑا سا دہی ملا کر لگانے سے چہرہ چمک جاتا ہے نمبر نائٹین یدی آپ کے موں میں چھالے ہو جاتے ہیں تو جب آپ کھانا کھائیں کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا گھڑ لے کر چوسنا چاہیے اس سے آپ کے چھالے نہیں ہوں گے نمبر ٹونٹی چائے پتی کے اُبلے ہوئے پانی سے بال دھونے سے بال کبھی گرتے نہیں ہیں ٹونٹی ون پیاز اور گھڑ کھانے سے بچوں کی لمبائی بڑھتی ہے اس لیے بچوں کے ڈائٹ میں گھڑ اور پیاز ضرور دیں نمبر ٹونٹی ٹو کھانا کھانے سے پہلے بڑی لائچی کو چبا کر کھالیں اس سے آپ کا کھانا حضم ہو جاتا ہے نمبر ٹونٹی ٹری گرم کھانا کھانے سے دل کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے نمبر ٹونٹی فور نمبو پر چینی ڈال کر کھانے سے چکر آنا بند ہو جاتا ہے نمبر ٹونٹی فئی اگر چھوڑے بچے زیادہ روتے ہیں تو زیادہ بیمار پڑتے ہیں تو روز شام کو ان کو کپور کی دھونی ضرور دکھائیں نمبر ٹونٹی سکس مٹی کے برطن کا پانی پینے والے انسان کو کبھی بھی کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے نمبر ٹونٹی سیون جلے ہوئے ستھان پر کھلے کا گودہ لگانے سے جلن مٹ جاتی ہے اور جو پھلکے بھی نہیں ہوتے ہیں نمبر ٹونٹی ایٹ نیمبو کی پتیوں کو تھوڑا سا کوٹ لیں اور اس کے بعد اسے سونگھنے سے سردرد ختم ہو جاتا ہے نمبر ٹونٹی نائن گاجر کا ہلوہ کھانے سے گردے کی پتھری نکل جاتی ہے نمبر ٹونٹی تامبے کے برطن میں آٹھ دس گھنٹے رکھا ہوا پانی پینے سے کولیسٹرول لیول کنٹرول میں رہتا ہے اور وزن بھی کم ہوتا ہے جدی آپ ایک دن میں دو چمچ پینٹ بٹر کھا لیتے ہیں تو یہ آپ کے پورے دن کی پروٹین کی کمی کو پورا کر دیتا ہے نمبر ٹھٹی ٹو رات میں سوتے وقت پائروں کے تلووں میں سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے آنکھوں کو بہت فائدہ پہنچتا ہے نمبر ٹھٹی ٹری رات کو جلدی کھانا کھانا چاہیے اس سے ہم کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں نمبر ٹھٹی فور سردی زخم ہونے پر کپور کی ایک ٹکی پانی میں اُبال کر اس کی بھاپ لینے سے سردی زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں نمبر ٹھٹی فئی گنے کے رس میں نیمبو ملا کر پینے سے جھائیاں ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ کو میرے ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تب کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال